دودھ اللہ کریم کی بہت پیاری نعمت ہے ترجمہ کنزل ایمان اور بے شک تمہارے لیے چوپائوں میں حاصل ہونے کی جگہ ہے ہم تمہیں پلاتے ہیں اس چیز میں سے جو ان کے پیٹ میں ہے گوبر اور خون کے بیچ میں سے خالص دودھ گلے سے سہل اترتا پینے والوں کے لیے دودھ کے بارے میں دو فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا گائے کا دودھ استعمال کرو یعنی پیا کرو کیونکہ یہ ہر درخ سے غزہ حاصل کرتی ہے اور اس میں ہر بیماری سے شفا ہے ارشاد فرما ہے جب کوئی شخص دودھ پیے تو کہے یعنی دعا پڑھے اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ اے اللہ ہمارے لیے اس میں برکت عطا فرما اور ہمیں مزید عطا فرما دودھ کے سوا کوئی چیز نہیں جو کھانے اور پانی دونوں کی جگہ کفائیت کرے صرف دودھ ہی وہ نعمت ہے جو بھوک اور پیاس دونوں کو دور کرتا ہے لہٰذا یہ غزہ بھی ہے اور پانی بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پینے کی چیزوں میں دودھ بہت پسند تھا سرکار مدینہ علیہ السلام کو ہدیئے میں یعنی گفت میں دودھ بھیجا گیا آپ نے وہ دودھ خود بھی نوشے جان فرمایا اور صحابہ کو بھی پلایا اللہ پاک نے دودھ میں نیوٹریشن یعنی غزائیت کے ساتھ ساتھ بہت سی بیماریوں کا علاج بھی رکھا ہے ایک ریسرچ کے مطابق دودھ پینے والوں کی عمریں زیادہ ہوتی ہیں دودھ کیلشیم سے پرپور ہوتا ہے دودھ ہڈیوں کی بیماری آنٹوں کی کینسر اور ہیپیٹائٹس کو روکنے میں مدد کرتا ہے کم عمری میں چہرے وغیرہ پر جھوریاں پڑ گئی ہو تو روزانہ رات نیم گرم دودھ پیا جالی چہرے پن ہونے والے مسوں داغ دھبوں کیل محاسوں جو جوانے کی پھنسیاں ہوتی ہیں اس کا علاج ہی کہ سونے سے پہلے اپنے چہرے یا متاثرہ اسے پر قابل برداشت گرم دودھ سے مساج کیا جائے مالش کی جائے اور اسی دودھ سے چہرہ بھی دھولیں آدھے گھنٹے کے بعد پانی سے چہرہ دھولیجئے انشاءاللہ الكریم فائدہ ہوگا تازہ دودھ کا جھاگ منلے سے چہرے کے داغ دھبے وغیرہ دور ہوتے ہیں دودھ میں پانی ملا کر خوشک خارش والی جگہ پر لگائیے تھوڑی دیر کے بعد دھوڑا لیے انشاءاللہ الكریم فائدہ ہو جائے گا پیشام میں جلن ہو تو تازہ دودھ میں پانی ملا کر پیئیں انشاءاللہ الكریم جلن دور ہوگی گرم تاثیر والی غزائیں مت کھائیں مسانی کی بیماری میں شفا کے طلبگار دودھ میں گڑھ ملا کر پیئیں اگر آنکھیں روشنی سے متاثر ہو جاتی ہیں تو آنکھوں میں خالص دودھ کا ایک ایک کترہ ڈالیے انشاءاللہ شفا ہوگی دودھ میدے کی تیزابیت ختم کرتا ہے سینے میں جلن ہوتی ہو تو دن میں تین مرتبہ تھنڈا دودھ پیئیں فائدہ مند دودھ وہی ہے جو تازہ یعنی فریش اور صاف سترا ہو اور اچھی خوراک کھانے والے صحت مند جانوروں سے حاصل کیا گیا ہو بعض لوگ دودھ میں چینی ڈالتے ہیں دودھ میں چینی ملانے سے اس کا کیلشم تباہ ہو جاتا ہے اور چینی سے میٹھا کیا ہوا دودھ جو ہے یہ بلغم بناتا ہے پیٹ میں گڑ بڑ ہوتی ہے پرولم ہوتی ہے اور گیس پیدا ہوتی ہے بادام باری کٹ کر دودھ میں شامل کر کے کمزور بچوں کو پھلانا مفید ہے دودھ دھونے کے فوراں بعد پی لینا زیادہ فائدہ مند ہے اور اگر یہ ممکن نہ ہو تو نیم گرم دودھ پیا جائے زیادہ دیر تک دودھ کو ابالنے سے بوائل کرنے سے دودھ کی غزائیت جو ہے زائع ہو جاتی ہے جن لوگوں کو دودھ حضم نہیں ہوتا گیس کرتا ہے وہ شہد ملا کر دودھ استعمال کریں شہد ملا ہوا دودھ جلد حضم ہوتا ہے اور اس سے پیٹ میں گیس بھی نہیں بنتی